now let's look at اگر ہم نے وہ تو one time اور one period order کی بات ہم نے کی تھی ابھی اب ہم دیکھتے ہیں کہ repetitive orders اگر ہو تو اس کو کس طرح ہم نے handle کرنا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ order quantities for perpetual demand inventory تو اس کو ہم کس طرح handle کریں گے demand maybe perpetual perpetual کا مطلب یہ ہے کہ foreseeable future میں اس product کی demand رہے گی اب اس کو ہم لے کر چل رہے ہیں کہ یہ let's say for next three four five years یہ demand رہنی ہے تو اس سلسلے میں ہم کس طرح order place کریں کیونکہ یہ وہ ہے demand جس کے اندر آپ ایک سے زیادہ orders place کر سکتے ہیں within one year اور so تو اس کے حساب سے ہم نے اس کو دیکھنا ہے اس کے اندر جو inventory replenishment orders repeat over time جیسے میں نے کہا اور اس کے اندر ایک چیز ہم نے جو دیکھنی ہے وہ دو قسم کی supply ہوتی ہے ایک ہے resupply instantaneously آپ نے order کیا ہے آپ نے let's say truck load کا order کیا ہے وہ truck load آپ کے پاس پہنچے گا تو سارا کے سارا truck load ہی آپ کے پاس پہنچے گا اس کے اندر اس کو ہم different حصوں میں divide نہیں کریں گے دوسرا ہے جہاں جو supply ہے وہ over time ہوتی ہے جیسے production کے اندر کہ آپ produce کر رہے ہوتے ہیں let's say for over one week period تو one week period کے اندر وہ product آپ کے inventory میں add ہوتا جاتا ہے تو وہ instantaneously add نہیں ہوتا ہم instantaneous کو کس طرح handle کریں گے پھر ہم دیکھیں گے کہ non instantaneous کو کس طرح handle کریں گے تو instantaneous resupply کے اندر جب ایک جو ہماری assumption ہے basically demand is continuous وہ continuously ہمیں مل رہی ہے constant ہے اس کے اندر کوئی changes نہیں ہے یہ assumption ہے اور inventory جو control کی جا رہی ہے وہ بیسی بیسی کلی order quantity کے بیس کے اوپر کس طرح ہم نے inventory کو build کرنا ہے اس کے اندر کتنی بار سال میں ہم بیسی ہم کرتے ہیں بی بیلنس گ بیلنس ڈیفرن کوسٹ پیٹرنز کوسٹ پیٹرنز کیا ہیں دو کسم کی کسٹ ہیں جس کو ہم ہینڈل کرتے ہیں کسٹ کسٹ منیمائز ہو جاتی ہے and that is the quantity جو کہ order ہونی چاہیے اس کے اندر جو inventory build up and consumption non instantaneous کے اندر اگر ہم دیکھیں تو build up and consumption are happening at the same time دو stages ہیں اس کے اندر non instantaneous میں ہم نے پہلے instantaneous کی بات کی اب non instantaneous میں دو stages ہیں ایک stage ہے جہاں inventory build up بھی ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ consume بھی ہو رہی ہے کیونکہ demand جس period کے اندر یہ production لیچسے production کی ہم بات کر رہے ہیں تو جس period کے اندر یہ production ہو رہی ہے اس period میں تھوڑے بہت consumption بھی ہو رہی ہے یعنی کہ اس کی demand بھی میٹ کی جا رہی ہے تو جو inventory ہے وہ slowly build up کرے گی پھر دوسری stage وہ ہے جہاں inventory ایک بار build کر گئی ہے اب production رکھ گئی ہے اور اب صرف consumption ہوگی تو that is the second stage تو there are two stages اس کے اندر ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ inventory build up اسی وقت possible ہے کہ production rate is higher than demand rate اگر demand rate high ہوا تو کیا ہوگا inventory کبھی بھی build up نہیں ہو سکے گی کیونکہ جتنا بھی produce کیا ہوگا وہ سارا demand meet کرنے کے لئے نکل جائے گا تو demand rate اگر high ہے تو inventory build نہیں ہو سکتی production rate high ہے اور demand rate low ہے جو کی usually یہ ہی ہوتا ہے تو اس case کے اندر یہ model جو ہے یہ ہم apply کر سکتے ہیں اور اس کو use کر سکتے ہیں in placing the order quantity